نبیل قدیر پہلے ہی شو میں انویسپنٹ کر کے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے ایک من فنڈ کے سی ایو بھی ہیں اپنا ایک کیپٹل فنڈ جلاتے ہیں بہت شکریہ آپ پھر سے ایک بار ہمارے پاس اس شو میں آئے ہیں آج ہمارے پاس ایک ایسے نئے انویسٹر ہیں جن کے لیے مجھے اتنی ایمیلز آئیں اتنی زیادہ ایمیلز آئیں کہ سٹارٹ اپس آپ کو اتنا پسند کرتے تھے مجھے معلوم نہیں تھا قیسر صاحب اس دی کال ہم the favorite mentor of every start-up in the city at least at least in lahore sir welcome to the show i hope you'll put a mark here the next person who i want to introduce is sirmaia kar's very own رابیل رابیل کا خود بہت بڑا experience ہے private equity میں ایک بہت زبردست کمپنی جس کا نام ہے پتاری اس کے انویسٹر ہیں اور ہمیشہ کی طرح the backbone of the show dr. عمر سیف who is the business advisor یہ ہے جی زبردست لوگ جو اس show کو کامیاب کرتے ہیں میں آپ کو آج کی پہلی کمپنی سے introduce کروانے لگاؤں یہ کمپنی کیا کرتی ہے ان کی کیا کہانی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی سرین کیوں پر اس کے بعد میں ان کے فاؤنڈرز کو بلاؤں گا اور وہ میرے انویسٹرز کے سامنے پچ کریں گے آئیں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی ایک بہت زبردہ سٹارٹ اپ کیا موٹر سائیکل سوائی آسان مگر خطرات سے بھی بھر پور لیکن اب ہاتھ ساتھ اور ہنگامی واقعات سے حت الامقان بچنے کے لئے پاکستانی نوجوانوں کی تکنی کی صلاحیتیں ٹیکنالوجی کے دنیا میں حیران کن تبدیلی لات چکی ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا ویجن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے والے ایکسیڈنٹس کو ریڈیوز کر سکیں لوگوں کی جو جانیں موٹر سائیکل کو چلاتے ہوئے جاتی ہیں اس کے اوپر کام کریں اور اس کو کسی طرح سے لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے ہیلی ایک ایسا سمار دیجیٹل ہیلمٹ ہے جو کہ نہ صرف موٹر بائی کے زواروں اور ان کے چوانے والوں کو مسلسل رابطے میں رکھے گا بلکہ دورانے ڈرائیونگ پیچھے سے آنے والی ٹرافک کو بزریا انڈکیٹرز مسئلہ بھی کرے گا ہیلی کھی اندر مالچود ڈیجیٹل ڈیوائیس سیکیوٹی سسٹم اپنے کوہنگامی اور ناخشکوار صورتیحال کی اطلاع تو ذریعہ ایس ایم ایس ایلر بھی پہنچائے گا اس کے اندر بلٹ ان ہیڈ فونز ہیں تاکہ آپ فون کھا سکتے ہیں انڈکیٹرز ہیں جو بائیک سے لنک ہو جاتے ہیں بریک لگائیں گے تو آپ کو اوپسٹی آٹومیٹکلی بریک بھی یوں دو سال کے مہنت اور جدہ جہد کے بعد آج ہیلی سمارٹ ہیلمٹ ٹیکنالوجی کے دنیا میں متعرف ہونے کے لیے ایک پتامی مراحل میں پہن چکا ہے جو سٹے سیف اور سٹے کنیکٹڈ کا پیغام دیتا ہے آئیڈیا کروڑوں کا سیزن ٹو میں شامل ہونے کے لیے وقاس نے کریم کیاب سروس کا استعمال کیا کریم کی رائٹ کے دوران جج انویسٹر کو ہیلی کے آئیڈیا پر کائل کیا اور سٹارٹ اپ ڈراؤنڈ کے لیے گرین سگنل حاصل کر لیا یوں کریم کا مختصر سفر وقاس اور ان کی ٹیم کے لیے کروڑوں کا سفر بن گیا موسیقی وہ سمارٹ ہیلمٹس اور میں چھوڑ کروڑوں کا سفر بھی ہوتی ہے نہیں ہی نہیں ہوتی ہے اچھا نہیں ہوتی ہے دیکھنے دی یہ کچھ ٹرانس فارمز ٹائپ چیز ہوتی ہے دیکھ رہے آپ زبردست انویسٹرز یو پلیز گو اہیڈ اسلام علیکم جی میرے نام وکاس ہے اور میرے ساتھالی سیید ہے اور ہم دونوں کو فاؤنڈر ہیں لیٹس انویٹ کے آچھے دو سال پہلے ہم نے اپنا جرنی شروع کیا تھا جس میں ہم نے یہ ایم کیا تھا کہ ہم آئیوٹی کی دنیا کے اندر ایسے دوائسز بنائیں جو ایکسیسیبل بھی ہوں محساس کے لیے اور افورڈیبل بھی ہوں پاکستان کے اندر ہم نے پچھلے دو سال میں مفتر پوجیکس پہ کام کیا اس سال کے شروع میں ہم نے ہیلی پہ کام کرنا شروع کیا جو کہ ہم نے خود کمپلیلی شروع سے لے کے اند تا خود فرند کیا جو ہم نے پیسے جرنیر کیا تھے پہلے اور اب ہم اس ٹیج پر ہیں کہ اس کی بیڑا تیسٹنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس پانچ بیڑا تیسٹر اس وقت روڈ پر ہیں جو ہمیں ڈیٹا پوائنٹس دے ہیں ہم نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر اس کے اندر انڈکیٹرز ہیں بریک لائٹ ہے سوچہ امپورٹنٹ فیچر ہے پاکستان کے لیے کہ اگر بائک سے گر جاتا ہے بندہ تو اس کی جی پیس لوکیشن اور ایک ایسے میں چل جاتا ہے کسی بھی ہاسپیٹل کو یا ایک نیکسٹ آف کن کو تاکہ ہمارا جو گول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سمارٹ کنیکٹیڈ ڈیوائیس بلکہ یہ ہے کہ آپ سیفر ایک سیفر رائٹ کی طرف جائے آپ نے دیکھا ہے بائک پر اکسر لوگوں نے کان کے ساتھ بائک موائل لگایا ہوتا ہے which is extremely unsafe یہ ہمارا آئیڈیا ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پروڈکشن میں جائے اس کے لیے ہمیں ایک کروڑ کی انویسمنٹ چاہیے دس پرسنٹ ایکیوٹی is on the table یہ جو انویسمنٹ ہے یہ رنڈی یا پھر کوئی برن ریڈ سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنے خود سپورٹ کر رہی ہے یہ انویسمنٹ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو پروڈکشن میں لے کے جا سکیں سکیل پہ تاکہ اس کی کوشت نیچے آسکے اس میں جو منفیکچرینگ ہے وہ آپ نے خود کریں گے کہ اوٹسورس کریں گے ہاں جی اس میں اس کی منفیکچرینگ کے دو حصہ ہیں ایک اس کا شل ہے اور ایک اس کے اندرہ جو الیٹرونکس ہے جو برین جو ایکچول جو اس کا مطلب ہماری not patentable but in a way ہماری جو مین کمپوننٹ ہے اس کا جو شل ہے وہ ہم چینے سے بنوائیں گے ہم نے بینڈر سے بات کر چکے ہیں ہم لوگ اس کا مولڈ اور اس کی ایک 3D ڈیزائن ہوگو بنا چکے ہیں وہ چینے سے بنے کا اور یہاں پر بیٹرین how you are different from that ہاں جی جو 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 سکلی ڈیوائس تھا انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے تھا وہ that costed in the region of 1500 to 800 ڈالرز مطلب ایک لاکسی ہی ہزار کا وہ ہلمت تھا صرف 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 وہ it never got to manufacturing because of جو cost اس کی اس وجہ سے ہالڈرز پہ جو اس کے replikas ہیں وہ لوکل ہلمتز کو لے کے جن میں رید بھری ہوتی نورمالی ان کے اندر کسی منہ نے بلوتوث ہیڈفون لگا دی ہیں اور کسی منہ نے ریترو فیٹڈ انڈکیٹرز لگا دی ہیں ہمارا یہ پرپس بیلد ہے from scratch اور اور ایک سیف ہے ایسی کمائنڈ فیچر سیٹ کسی بھی ہمارکیر میں موجود نہیں ہے جو price point ہم آفر کر رہے ہیں اس پہ جن بھی مینفاکچر سے آپ ڈیل کریں گے جن بھی جو کم پوننٹس اس کے اندر ڈیوز ہو رہے ہیں جی why can't they start offering it themselves ایک بار انہیں وہ design know-how ہو گی انہیں understanding how to انہیں گے انہیں گے ہاں جی so that's a very fair point and we expect کہ copies بنیں گی ہم وہ چمچاتے ہیں کہ یہ ہو لیکن اس لیے first mover advantage مارکیر میں فورن سے فورن انہاری important ہے تاکہ ایک brand name پہنجائے ہیلی اسوسیائے ہو جائے سیفٹی کے ساتھ جو جو existing helmet manufacturer وہ یہ آرام سے انکورپریٹ سکتا ہے آپ کا model ہیلی بالترین بالترین پاکستان میں جو اس وقت ہم مت آرہے ہیں اور وہ جو مینفیکچلر ہیں وہ بہت لوگ پولیٹی کے لئے ہیں اس پوائنٹ پہ وہ انترسٹی نہیں ہے ہم نے کچھ مینفیکچلر سے بات کی تھی وہ انترسٹی نہیں ہے کہ ان کی مارکٹ چل رہی ہے وہ اس کو جا کے دیرونٹ وانتو دسرپڈ اپنی مارکٹ پر ہم خود خواب کماشر کر رہی ہے ایک چیز ہم پانچ سو کی بیچتے ہیں ہم ایک نئے چیز اسی انترسٹی کریں ہمارکٹ ختم ہو جائے لانگ رن میں وی گو گلوبر انشاءاللہ تو آپ والی اپروچ میکس پرفیکٹ سنس اپنی اسپین اپنی ترنالوجی کو ہم پرائلٹی کی طرف لے جائیں اور ہر اپنے انشاءاللہ مینفیکچر ہے اس ساتھ اپنے یہ نیے ترنالوجی دیگریٹ کریں مجھے یہ بتاہیے دنیا میں سب سے بڑا موٹر بائک ہیلمٹ کا برینڈ کونس ہے دنیا میں اس وقت ملٹی برینڈز ہیں جو کہ دیورٹک مجھے یہی جواب چاہیے یہ پروڈکٹ ایسا نہیں کہ اس کا ایک یونیورسل گلوبل برینڈ بن سکتا ہے بلکل یہ کمارڈٹائزڈ ہے اس میں اتنی بڑی کوئی تکنالوجی نہیں انبال کیونکہ اتنی فراغمنٹیڈ مارکٹ ہے جی جی I was trying to think can you become the iPhone of motorbike helmets لیکن it seems there is no iPhone for motorbike helmets بلکل تو اس میں تکنالوجی لگا کے بھی یہ کمارڈٹائز ہو جائے گی کئی لوگ اس کو copy کر لیں گے اب اس میں آپ نے in the passing ایک اور کومنٹ کیا اس میں کوئی ایسی چیزیں جو پیٹنٹ کی جاسے تو کیا کوئی ایسی چیزیں جو پیٹنٹ کی جاسے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تکنالوجی جو اندر ہم یوز کر رہے ہیں جو کلوشن دیکشن ہے ہمارا ایک مشین لڈنگ کا الگوریتم ہے تاکہ ویسی بائیک ہلمٹ گی رہے تو وہ اتم سے ایس امیس نا پھیج سب سے دفکل کام کو ہے ایک چیز یہ بہت اچھا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو نائیم فرما رہے تھے اس پورٹ آن جی آپ کو یہ نہیں مینیفیکچرے اس ڈیوائیس اور اس ڈیوائیس آپ کو یہ مینیفیکٹرنگ کا الگوریتم ہے جس سے یہ ہلمٹ سیف بن جاتا ہے اس پہ انویسمنٹ کریں اور وہ الگوریتم باقی کمپنیز لائسنس آٹ کریں یہ شاید دنیا میں بڑے کم لوگوں کو پتا ہے لیکن جب بھی ایک آئی فون بکتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سامسنگ اسے پیسے بناتا ہے جو کس کا کپیڈیٹر ہے کیونکہ جو سائن ایپٹک ٹکنالجی ہے ملٹی ٹاچ وہ آئی فون نے ایپل نے ایکلی سامسن سے لائسنس کی ہوئی ہے تو why not become the owners of that انٹریکل پرپٹی جس سے ایک ہلمٹ سیف بنتا ہے اور پھر جو بھی بنائے وہ آپ کی ٹکنالجی لائسنس کرے اور اس سے ہی منیفیکچر ہو مجھے یہ معلوم ہے کہ لاکھوں دنیا میں ہلمٹس بکتے ہیں جس کا پرائیس پرنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے but you can make the technology کسی کے لیے ہال روڈ پر ریپلیکیٹ کرنا یہ اس طرح کی الیکٹرونک مارکٹس پر ریپلیکیٹ کرنا مشکل ہے اسوکر لگتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے I have to cut this hair میں سوال بہت زبدست ہوگئے میں کومنٹس بھی بہت سارے آگئے ہیں I have a quick short break decision کیا ہوئا ہے میں break کے بعد بتاؤں گا آپ کو ساتھ دیکھتے رہنی شو کو دنیا کا سب سے بڑا موٹر بائک کی accessories کا manufacturer ہے وہ مجبور ہو جائے آپ سے وہ technology لائسنس کرنے I don't see a future here in Pakistan where most of the people don't weigh helmets Welcome back to idea Corona جی اب انویسٹرز کا وقت آگیا ہے کہ بتائیں کہ کیا ڈیسیشن لیا ہے anything at all and then Umar Sehf صاحب سے last closing comments لوں گا start-up کے بارے میں نایم what do you think quick advice opinion I love what they do I am gonna pass right now but you know I want to work with Abdurrahman Talat who is the CEO of Orient another investor we invested together in something he is very interested in IoT this is an area where I would love for him to see the company as well plus the CEO of one of the largest motorbike accessory companies in the world is a very close friend of mine based out of Italy I can introduce you to him and integrating like this is a conversation we've had could be a huge opportunity so maybe we can create a new model and have a conversation afterwards to see what we can all do okay that's a good contact to have great Zabardasd I have a different view getting a little feedback the scully was a flop they went bankrupt and then the people who were working locally in the hall road on ke paas balk pada were unsold I don't see a future here in Pakistan where most of the people don't weigh helmets so I am out you're out okay in my opinion I like what you've done I think there's some innovation in there I am yet to be convinced on the barrier to entry being high enough that your competitors will not come and frankly from a personal perspective I think there are better investors who are more suited to help you for this so unfortunately for that reason I'm passed thank you great میری یہ رائے گا آپ نائیم کے ساتھ بہت سارا وقت سپینڈ کریں I think especially ان کے جو کانٹیکٹ ہیں جو کہ موٹر بائیک حسریز بناتے ہیں میرا گول یہ ہوگا کہ آپ ایک ایک ایسی کمٹی بن جائیں جو ہیلمٹس نہ بیچے ہیلمٹس نہ منوفیکچر کرے ہیلمٹس کے سپلائے چین نہ منیج کرے ہیلمٹس کا برینڈ بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہ ٹکنالوجی انوینڈ کرے جو کہ اتنی انوویٹیو ہو انٹیکل پروپٹی اس کی اتنی دیفینسیبل ہو کہ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا موٹر بائیک کی ایکسیسریز کا منفیکچرر ہے وہ مجبور ہو جائے آپ سے وہ ٹکنالوجی لائسنس کرنے کے لئے کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ جائیں تو آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے یہ ہے آئیڈیا کروڑوں کا یہ ہے آئیڈیا کروڑوں کا جی بہت جو رہا ہے فائدہ ہوئے شو پر آنے کا جی بہت یہ ہے آئیڈیا کروڑوں کا اور یہاں پر جو ویلیو آئیڈ ہے انویسٹرز کا انکہ ایکسپیلنس کا ہم دلو ہم دلو ہم دلو ہم دلو اور آپ کونٹیکٹ جو آپ کو مل رہے اور جو رہا نے ذکر کی عبد الرحمن تلت کا جس سوائے لکھ جو دیکھتے ہیں اس کے فینز ہیں وہ آنے والے ہیں اس کمیگ بیک اور وہ پانچ چھ سات اپیسوڑ سے آپ کو نظر آئے گا تو تینکیو بری مچ پر کمیگ گریٹ پرڈکٹ کیپ ورکنگ ان سیف صاحب کی ڈوائیس ایسکتیو اس دی لونگ روڑ پر یو اکیو تینکیو سلام علیکم بہت اب ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی چھوٹی سی سوپر ہیرو سے ایک ایسی بارہ سال کی بچی ہے جو کہ بہت مزیدار کام کر رہی ہے اس کا جو پرپرز ہے وہ اور بھی اچھا ہے سوشل انٹرپنور ایڈ دے ایج اف ٹویل اور کافی سالوں سے کر رہی ہے ان کی کہانی بہت سی چیزوں میں پر کور ہو چکی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں پرسنلی بلا کے ان سے بات کریں ان کے والد صاحب سے بھی اور ان سے بھی کہ یہ ایسے زبردست کام چھوٹی سی عمر سے کیوں کر رہی ہیں اور اس کا کیا ایمپیکٹ ان کو نظر آ رہا ہے what motivates ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور انسپائر ہوں آئے میں آپ کو اس زمل کی کہانی دکھاتا ہوں اپنے حصے کا اگدیا میں نے جلایا ارادہ عمر کا محتاج نہیں ایسا قصہ میں نے دنیا کو سنایا اپنی سوچ اور کاوش سے محولیاتی علودگی کا سبب بننے والے پلاسٹک بیکز کے خاتمے کے لیے میدان میں اترنے والی ننی کلی زیمل عمر جس کے ارادے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بلند ہیں زیمل عمر کے معصوم ذہنے شرارتوں اور بیفکری کی عمر میں اڈگرد کے ماحول کا باریک بینی سے چائزہ لیتے ہوئے معاشرے میں بکھرے پلاسٹک بیکز اور ان کی وجہ سے پھلنے والی محولیاتی علودگی کے خلاف ایک ایسی کوشش کا آغاز کیا جس کی گون نے سمندر پار بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا جب میں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا تب ہی میں نے سوچ ریا تھا کہ میں نے اس پروجیکٹ میں دو کام کرنے ایک تو میں نے پولیشن کام کرنے اور دوسرا میں نے پور پیپل کی ہیلپ کرنی ہے تین بہنوں کی بڑی بہن اور سرگودہ کی رہائشی زیمل عمر نے محول دوستی کا پیغام دیتے ہوئے اخبارات اور ردی کے عراق سے بیکس بنانے کا سلسلہ شروع کیا آج شوخ رنگوں کے ساتھ مختلفشہ کی سجاوت سے تیار شاپنگ بیکس زی بیکس کے نام سے سماجی منصوبے کے خدمت سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ زی بیکس سے آسل کردہ رقم زیمل ادس ستار ایدی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی مستقین اور ضرورت منطبقے میں تقسیم کر دیتی ہیں میں یوت کو یہ مسئلہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے چارے کے پروڈی کریں یاکہ ہماری کنٹری میں جو ہے پابرٹی جو ہے وہ کم ہو سکے اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ اس طرح کے انرائیمنٹ فرنڈلی کام کریں جس سے ہمارے کنٹری میں پروزیوشن بھی کام ہو سکے سب سے پہلے میں کریکٹ کرنے لگا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ زمل is only 10 years old 10 سال کی ہے جی معذرت ہے 12 سال کی نہیں ہے 10 years old right so can we اب ہمیں کاج آلہ جی میں چاہتا ہے نہیں actually she met me about 2 years ago she's grown a few inches taller so آئیں یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آئیں آپ بھی سر بیٹھیں ہمارے ساتھ یہاں آجائیں آؤ بیٹھے ہیں بیٹھا مجھے بتاؤ پہلے میں آپ سے بھی بات کروں گا آپ بھی سوٹنے ہی سوپر ہی رو ہیں جیتنی آپ کی بیٹھی ہے کہ آپ نے پرموٹ کر رہے ہیں why are you doing this? کیوں کہہ رہے ہوئی آجائے بیٹھ for the poor people for poor people? yeah کیا مطلبہ ان کو کیسے ایمپیکٹ کرتی ہو آپ میں سمجھاؤ ہمیں ہوتا کیا ہے میں سالے بیٹھ بناتی ہوں ان کو سیل کرتی ہوں اور جو امانی آتی ہے وہ میں چارٹی میں دیتی ہوں وہ سوٹنے ہوں اس پہلے پھر میں کن کریں زیvinин ہیں اور اس کے ساتھ رہے ہیں اور اس کوerapeutports اس و سرے inspities these personnel اکوٹ کن کرتی ہیں یا آپ جا کے دیت فرنٹاک کرتی ہیں دونوں ہوتا ہے اب میں دی دیویں اب وہ کنڈٹٹ کر لیتے ہیں جب ان کو پوری ضرورت ہوتی ہے میں سے کنڈٹک کر لیتے ہیں تو یہ نے ان اسکولین ہوگا کہ ہے کے س metadata بن کو ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے جیسا ہے نبیل نے اسی طرح کیا جانتا ہے اس تیوی تو اسی طرح کیسے تیت کرتے لوگوں بہت اچھا لگتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہی ہو سر آپ کو بھی اچھا سرگوڈا سے آپ آپ کو سرگوڈا کرتے ہیں جی بالکل سرگوڈا اس شوک آنے کے لیے دیکھیں سنڈے کو اور یہ اپنی بیٹی کو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے سرگوڈا سے انہوں نے اپنا انیشیئٹ کیا سارا اور معاملہ اور دیکھیں ہر شہر میں ان پہ بات ہو رہی ہے بلکہ ان پہ بات ہو رہی ہے کیوں کہہ رہے ہیں سر آپی what are you seeing in this frankly speaking کر نہیں رہے ہو گیا reason is کہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے یہ لوگوں کو help out کرنا چاہتی ہے یہ جب ہمارے ساتھ market جاتی تھی تو ہمیشہ یہی pin point کرتی تھی کہ یہ جو pollution ہے یہ کیوں ہے جگہ جگہ پہ garbage کیوں ہے تو جو اس کے questions ہوتے تھے یہ ہمیں پریشان کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ touchy ہے چیزوں کے متعلق بہت زیادہ question کرتی ہے اور اس age سے کرتی ہے جو اس age میں شاید کوئی بچہ شاید کم ہی سوچتا ہوگا ان چیزوں کے متعلق تو یہ چیزیں تھی جنہوں نے ہمیں support کیا اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ اس کو ضرور ان چیزوں کے لئے کام کرنا چاہئے تو الحمدللہ یہ آج اس field میں ہیں we are so blessed ماشاءاللہ سے ہم اس کے parents ہیں ماشاءاللہ you both are super heroes of Pakistan اس لئے ہم آپ کو celebrate کر رہے ہیں یہاں پہ میں جاؤں گا میرے panel بھی کچھ سوال کریں بات کریں whatever you have to say why don't we start with نہیں ماشاءاللہ بیٹی what you're doing is amazing ہمیں ایسے role model لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ یہ خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہونا چاہیے لیکن بڑے کم لوگ وہ initiative لیتے جسے تبدیلی آتی ہے آپ نے وہ حمد دکھائی ہے اور آپ اس عمر پہ کرنے لگے یہ ہم جیسے کافی جو ہماری عوام ہیں ان کو inspiration لینی چاہیے from your example so i think this is what we should exemplify کہ کرو اگر ہم سب کچھ کرنے لگے کہ یہ ملک بہت خوبصورت جگہ بن جائے گی شکریہ 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 یہ کام جو ہم لوگوں کو بڑوں کو کرنا چاہیے شکریہ 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 یہ پھر میں ان کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور میری کوشش ہے کہ ساتھی زیادہ زیادہ بیگری بینے اور میرے بھائی ساتھ ساتھ سکول میں نے کرنا ہوتا ہے میرے ساتھ سکول کے ساتھ 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 سکلانا ہوتا ہے جس کے وزن سے مہتے ہیں میں خود بیگری بیگری میناتی میریی میری Team ہے پوری جس کے وزن اس کے وزن بگری باگری ایسی جوڑی مجھے ٹائم مقتا ہے تو ایکسلن اللہ بیسر ایکسلن اور نے اپنے 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 ایسا رویٰیں اور وہ جو لڑکی تھی وہ عرفہ کریم تھی اس نے ان کے بھی اس طرح ہے جیسے ان کے یہ لگائی ہی ہیں صاحب کا ایک چاہتی ہے جس رمائنس میں بھی عرفہ اور ایسا پیاد جو ایسا رہا برای برمینی کہ آپ اس ملک کا نام روشن کریں یہ بہت اچھی بات ہے اس ایج پہ ان کی یہی کیریٹیوٹی انکراج کر رہے ہیں یہ والدین کی انکراجمنٹ سے ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ اوری میں ہمیں بھائی کاراری سے ہرا لکھا ہوں عمل ، شہرا بھی مجھنی شہرا بہترcias کیسے مجھنی ہمارا بہترچتا ہاں شہرا جہا سکریہ میں ایک چھوٹی سی بریک ہے اور پھر آپ کو آج کی ہم فائنل پچھ دکھائیں گے دیکھتے رہنی آئے دیا کروڑو اس کے لئے پورے 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 کارے کیلئے zeکرک کرنے کے لئے 40 ملن ہے آئی دیا کروڑو کا موسیقی موبائل اپلیکیشنز کی دنیا میں پاکستانی سٹارٹ اپس کا حیرت انگیز کارنامہ گاڑیوں کے شوقین افراد کو خصوصی دعوت نامہ نمان تاہر ٹکنالوجی کے میدان میں کارستان کے نام سے ایک ایسا موبائل اپلیکیشن تیار کر چکے ہیں جس کی بقاعدہ لانچنگ جلد ہی متوقع ہے کارستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ڈرائیورز اپنی گاڑی کے بارے میں تمام ضروری معلومات اور ٹیکنیکل پیچیت گیاں موبائل اپلیکیشنز کی مدد سے بروقت جان سکیں گے صرف یہی نہیں بلکہ فیول کے ساتھ منٹننس کے معاملات کے بارے میں بھی آگاہی ممکن ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنی گاڑی کے ساتھ سڑک پر چلنے والی دیگر گاڑیوں کی ڈرائیونگ میار کے بارے میں بھی باخبر رہیں گے یہ ٹوٹل آپ کا ڈرائیونگ بیہیور آپ کو بتائے گا اگر آپ کے پاس بھی ایک اے موڈل کی کار ہے اور ایک دوسرا یوزر ہے اس کے پاس بھی سی موڈل کی کار ہے تو ایک ایسا کلاوڈ ہے جو کہ ان سب کو اپس میں کمپیر کر رہے ہیں انہوں چیک کر رہے ہیں کہ کون سی گاڑی کتنی ایفیشنٹلی جا رہی ہے اور کون سا ڈرائیور کتنا زیادہ ایفیشنٹلی کار کو چلا رہے ہیں اور زیادہ مالج لے رہے ہیں کارستان میں موجود سیکیورٹی سسٹم ٹرائیورس کو ان کے اپنوں سے ہمیشہ رابطے میں رکھے گا کیونکہ ہنگامی اور حادثاتی صورتحال میں میسٹنگ الیرٹ کے ذریعے ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جائے گی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کا ایس ار ایس تو اس کیس میں آپ کی لوکیشنز آپ کی فیملی کو سینڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ کارستان کے بینر تلے سینکڑو موڈلز اور برینڈ کی گاڑیوں کے میار کے بارے میں ریٹنگ سسٹم آپ کو گاڑی کی خرید و فروغ میں بھی آسانی فراہم کرے گا جس طرح سے انٹرنیٹ نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے اسی طرح سے ہماری گاڑیاں بھی سمجھدار ہو جائیں اس پورے پروسس کے لیے کارستان کے نامسک پلیٹفرم بنایا ہے جو کہ کسی بھی گاڑی کو کسی بھی موڈل کو جو کہ 2000 سے آن ورڈ ہو جس میں OBD2 کی پورس ویلیبل ہو تو اس کے لیے کی سمپل دیوائیس ہے کہ آپ اسے پلگ ان کر دیں گے اور آپ کے کار میں جترے بھی سینسرز ہیں نورملی 20-30 سینسرز ہر کار میں اویلیبل ہیں جن کی وجہ سے ایک چیک لائٹ جلتی ہے آپ کو کسی میکنک کے پاس جانا پڑتا ہے وہ اس کے اوپر کمپیوٹر لگاتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فالٹ کی وجہ سے چیک انجن کی لائٹ آن ہو رہی ہے اس کے مدل سے آپ کو ریموٹ لی آپ کو میکنک کے پاس نہیں جانا آپ کی اپلیکیشن ہی آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا یہ کونسا فالٹ ہے بسکلی آیا یہ فالٹ ایسا ہے اس میں آپ آگے ٹیول کر سکتے ہیں یا یہ ایسا فالٹ ہے کہ آپ کو یہیں پہ رکنا چاہیے لائک ریڈیٹر کا فین فیل ہو گیا جسے آگے ہیٹ ہو جائے گی گاڑی نقصان ہو گا اس کے ساتھ ساتھ گاڑی سمجھدار اس دہا سے ہو جائے گی کہ پیٹرل اس کے اندر کتنی فیولنگ ہو رہی ہے پیٹرل پمپ پہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فیول کر دو 12 لیٹر وہ 12 لیٹر ڈال دیتا ہے لیکن آپ کے پاس موبائل ایپلکیشن پہ آ رہے ہیں 11 لیٹر وہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹر میسنگ ہے اسی وقت آپ کو وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بحث کی یا کسی بھی قسم کی اسی کے اوپر ایک بٹن ہے آپ اسے پرس کر دیں گے آپ کی کوڈرینٹس اٹھیں گے وہی اسی پیٹرل پمپ کے جس پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور ریگولیٹر فورٹیز کو اسی میں سے چلے جائیں گے اور ایک پلیٹ فورم پہ اس کی ریٹنگ آ جائے گی کیا ہے اس کی کتنی کمپلین ہے آپ پیٹرل ڈالوان سے پہلے چیک کر سکیں گے اور میں اس کا ریٹ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی کمپلینٹ ریشوز ہیں تاکہ آپ اوائیڈ کریں ان فیل سیشنز کو جہاں پہ آپ کو پرولم ہو رہی ہے ڈرائیوینگ اینڈ پہ فلیٹ مینجمنٹ سسٹر میں لوجسٹکس میں ڈرائیور کو مطلب کی جتنی کنزپشن ہوگی وہ 0.5% اکوریسی کے ساتھ آپ کو ویلیبل ہوگی ایکزیکٹ مائلیج میں اور ایسر ایس لانچ ہوگا جب ایئر بینکس لانچ ہوگے اس کیس میں فوراں آپ کے جو فیملی ہے اسے چلے جائیں گے اس میں سلٹس بغیرہ چلے جائیں گے تو اس کے لئے پورے پروجیس کو لانچ کرنے کے لئے ایکزیکٹ کرنے کے لئے 40 ملنس ریکوائیڈ ہے 35% کپنی کا حصہ میں دینا چاہتا ہوں اس کی آپ ایکچول اپلیکیشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہ فیول کی تھیفت کو آپ پرمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ گاڑی کی مینٹنانس کو اپروچ کر رہے ہیں یا آپ اسے پرمنٹ کرنے کے لئے آپ کمک کچھ گیا پروجیس کے لئے آپ اسے پرزنگ بک رہے ہیں میری گا آنچہ آپ اسے پر گروڈت ساتھ رہے ہیں کو گروڈ کو زیادی کا مخصوری کا آنچہ تکاہ سوٹا ہے کیا آپ اسے پرزنگ تشکل کرنے کے لئے estão کے لئے آپ اسے پرزنگ سامنچ پر پلک رہے ہیں کوئی بھی اگر device ہے یہ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی devices آئیں گی even 2020 تک expected ہے کہ 50% گاڑی ہیں connected ہو جائیں گی تو ایک ایسا handy solution چاہیے تھا ہمیں کہ جو 30 seconds کے اندر اندر آپ کی گاڑی کو smart car بنا دے کوئی انجن نہ کھول نہ پڑے کوئی وارنگ نہ چھیڑنی پڑے ہر بندہ بڑا conscience ہوتا ہے اب اس نے ایک کروڑوں کی گاڑی لئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کو کھلا ہوں اس کے سینسر سٹیج کروں ایک ہینڈی solution ایک یہ ہم نے پروائیڈ کی ہے اور پہلا کو question یہ تھا کہ ہم target کس کو کر رہے ہیں فیول والے کو یا اس کو یہ actually جو fleet management system میں ہے logistics ہیں وہ زیادہ interested ہیں فیول میں اور جو ہم normal users ہیں جو کہ گاڑی اسمال کرتے ہیں خاص طور پر taxi providers کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے جتنے بھی taxi providers اس وقت online چر رہے ہیں وہ بھی فیول نے اپنا منیٹر کر پاتے وہ sales منیٹر کر لیتے ہیں لیکن فیول نہیں انہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو ڈرائیور ہے اس نے کتنا فیول برم کیا یہ چیز تو اب کمولٹائز ہوگی کہ او بی ڈی ٹو پورٹ کے اندر یہ ڈاؤنگل لگکے اب آپ کا ڈیٹا سارا گاڑی سے ایکسٹرائٹ کیا جا سکتے ہیں بہت ساری جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس میں ورٹیکلز بھی اپنے ڈھونڈ لیا سپر ایک انشورنس کمپنیز اپنی یہ دیٹا استعمال کر کے گاڑی کی انشورنس کے بارے میں اپنی انیلیٹک سینریٹ کر سکتی ہیں جو گاڑی کی انڈراد مینٹیننس کمپنیز ہیں اس سرہ کی ڈبل اے ہے یا ایت سیٹرہ ان کی اپنی ایک سرویس ہوگی سیلنگ ہوگی ہو سکتا ہے کہ گاڑی بستاگی سرویسز میں انٹرسٹڈ ہو کہ جب گاڑی بریک ڈاؤن کرے ہیں ایک 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 سیڈنٹ ہو تو ان کو پتا چل جائے لیکن دیر فور اس کا بزنس اب اس ڈاؤنگل میں نہیں رہ گیا یہ کمولٹائز ہو گیا ہے آپ کو ایک ورٹیکل ایک کلر اپلیکیشن کی دوننے جو بھی تک آپ نے نہیں بتائے کہ یہ او بی ڈی پورٹ پہ لگ جائے گا آپی گاڑی کے اس کے بعد آپ کی فیول کنزمشن بہتر ہوگی آپ بہتر ڈرائیور بن جائیں گے آپ کی گاڑی کا فیول کا تھفت نہیں ہو پائے گا آپ اپنی گاڑیوں کی فلیٹ کی بہتر منٹرنس کر پائیں گے آپ گورنمنٹ کو بتا سکیں گے روڈ انفرسکر اچھا نہیں ہے پورٹ ہوس بہت زیادہ ہیں یا کہیں ایکسیڈنٹس ہوں گے تو آپ کی جان بچ سکے گی ایک تو ان سب میں کمپنیز اگزیس کرتی ہیں آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کمپیلنگ بات نہیں بتائے کہ ان میں سے کسی ایک ورٹیکل میں آپ ان سب سے بہتر ہیں اس لئے آپ ایک بلیون ڈالر کمپنی بن سکتے ہیں باقی کمپنیز ہیں وہ بھی بنا رہی ہیں لیکن ڈبائیس ہیں لیکن کوئی ایسا بھی تک اوپن پلیٹ فارم میں نظر آ رہا جیسے کہ جو کی ڈریکٹلی ایک فری آف کاؤسٹ ہو اس لحاظ سے کہ کوئی بھی اوپ بی ڈی والا اس پر اپنی پرفارمنس دیکھ سکتا ہے ہاں سرویسز اویل کرے گا اور اس کے گینس پیسے لے گا ڈانگل فری ہے ڈانگل کے کوئی چارجز نہیں ہے صرف این پر اینم جو ہم سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں پوری اس کے چارجز ہیں اس کے چارجز ہیں انشورنس کے ہیں تو ایسا پوری مارکیٹ کے اندر اگر دیکھا جائے کرنڈلی تو ایسی پاکستان میں تو کوئی کرنڈلی ایسا انوارمنٹ ایویلیبل نہیں ہے جس کے اوپر آپ گاڑیوں کو ڈریکٹلی انٹرنٹ آف تنگ سے سرلیٹ کر کے اپ ڈیٹ کر سکیں وہ بھی 30 سیکنڈز کے اندر اندر اور باقی ملکوں میں بھی اس پر کافی کام ہو رہا ہے کنیکٹڈ کارز کی تعداد بھڑ رہی ہے ایسا ایسا اور میں اس کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی میں نے ایجادات بغیرہ میں یہ چیز نہیں آتی یہ اسے میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں اس مارکیٹ کے اندر بہت بچی بات کی ایک پین پوئنٹ سب کو پتا ہے کہ گاڑی کا پیٹرول میں بھرانک نے کسی کو پیسے دیئے تو وہ نوملی تھوڑے پیسے نکال لیتا ہے اور میں ٹیلیکم بزنس میں تھا تو ہمارے جو جنریٹرز لگے ہوتے فیول کی چوری بہت بڑا ایشیو ہمارے جنریٹرز لگے ہوتے ہیں آپ نے یہ سیمپل پرابلم جو ابھی دکٹرز صاحب بتا رہے تھے اس کو سولف کر دے تو یہ ہیوڈ یہ تیلیکم کمیز سپینڈ کپل ہونڈر ملین دارڈز ان فیول اس میں کہتے ہیں ایلیسٹ 10 to 20% تھفت ہوتا ہے تو آپ چاریز پچاس ملین دارڈز کی سیوڈنگ اس انڈسٹری کیلئے کرتے ہیں اور پیسنی جو گاڑی ہیں جو ڈرائیورز ہوتے تو اس میں بھی یہ بڑا رسک ہوتا ہے اگر ایک سیمپل پرابلم سولف کر دے تو ہیوڈ اکناوک اپرچنو نہیں آسکتے اس میں یہ ہے کہ پیٹل پر میرے زیادہ فوکس جیسے کہ میں نے کو پتایا کہ مجھے جب نظر آیا اگر ہم سروے کیے اس کے کافی زیادہ تو ہمیں سب سے زیادہ انٹرسٹ نظر آیا فلیٹ مینجمنٹ کا جو تھے ہم نے نورمل سروے میں جو ہمارا سرکل تھا اس میں اتنی انٹرسٹ نہیں نظر آیا جتنا فلیٹ مینجمنٹ میں نظر آیا پیٹل کو کیونکہ ان کی تیفت اتنی زیادہ نہیں ہے وہ ان سے صرف پیٹل پمپ والا ہی تھوڑا سا کر پاتا ہے لیکن ڈرائیورز ان کے نہیں تھے تو اول پیٹل ہمارے ہیں پیچ ہے یا کلر ہے سمجھ لیں آپ کو اگر اس کمپنی کی پیچ کرنے تو پیچ ہے اس ٹو بی جو آپ فرمارے ہیں وہی ہے کہ آپ میرے یہ ڈوائیس دو ہزار روپے کی خریدیں گے دو سو روپیا مہینہ آپ اس کی سبسکرپشن پی کریں گے اور آپ ہر مہینے اپنی گاڑی کا بیس پرسنٹ فیول بچا سکتے ہیں کیا آپ یہ پیچ کر سکتے ہیں کسی یوزر کو کے نہیں اگر یہ کریں گے تو یہ ڈوائیس بکجے کے لیے ریال کلیر ویلیو پرپوزیشن بھی آنڈ دیس تو مچ فلاف اور نیتھنی ریالی ایک اپنے پر دیٹا آجاتا ہے ایک فیول سنسر کے ساتھ ہمارے پاس باقی کافی دیٹا آجائے گا تو ہمارے پاس ہم کافی کچھ کر پائیں گے کافی کچھ ہو سکتا ہے کسی اپنے پک کرنے کافی کچھ ہو سکتا ہے اس میں سے ایک آپ نے پک کرنے ایک اگر آپ بیس فیصد میں مہینے میں دسزار رپے کا پترول استعمال کرتا ہوں آپ دوزار رپیر میرا بچا دیں تو میں آپ کو دو سو رپیر اپنے دینے کو تیار ہوں تکامرو بچیاری ہے آپ نے کہا کوئی سنسر آجائے گا تو سو سارے پکیشن آجائی گی وہ کیا اپلیکیشن ہے وہ کیا ویلی پرابوزئشن ہے جو کہ یوزر ایک بیدای کتا ہے اور یہ انویسٹر رہے تک داری کتا ہے اور آپ کے جو ویدیٹا والی آپ نے پاسے دالنے کو تیار ہوں گے او دیٹا صرف تب ہی ولیوبل ہے ویلیوانی تکلیر کے بھی اندردد فسنس او دیٹا پوائنس اس ب של آپ کو تب ملنگی اگر ماس lumière پر آپ کی آپ کاבעDS pumpkin ہوگی. جس کے لیے وہی value proposition آپ کو پوچھلے ترتائیanı. پھر رہے دوری ت nobody Deutschland پیار ہوا تکرے. یعنی کروں یوں اخبروں کی طرحت کو העرا investigative صation اللہ جلد قریب رہی اگر آپ مکمل کےfics. جب صرف کروں کو سلسگیئے کی گیا کامل سلسگیئے کاملہ اس. چیل دوری hear you گیا وعدہ بنا نحاف Grade بعد جگئے اس. اس کے بعد چیز دور چیز میں دیکھنے کے لیدے ، وہانت شاہرام آئی۔ میں نے اپنی نلچ بسنی پر اکتابہ۔ میں اپنی تک دائیں۔ میں نے دیکھورا اس کے ساتھ میرے دیکھتے ہیں۔ میں چیز لئے کروضہ وقت نے اپنی متعوری کا مستقبل ایسا کہ نے اپنی اپنی اوپنی اپنی اوپنی اپنی خواہموس وقت راڑی کردیا. مجدد ہے کہ اپنی اپنی اٹھارتی دید کو عشان مرد بشنی طریقا ہے۔ آئی قمیت کنشم تک داخل ہو، کچھ پیچھے پیچھے پہلے تاکیے ہے اچھا اور اینا جو اینا جو اگر وہ ایک چیز پر نہیں ہے تو وہ پسی پیچھے کر لیتے ہیں اینا سو نویمائن گوڑ گوڑ اٹمٹ اس نے کپی لڑا ہی کیا ہے ری ویر نویمائن اگر جو 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 بزنگل بزنگل جو جو تو دیکھ دیکھ اٹھا ہے کہ آپ اگر مہینے میں بیس پرسین سے شروعات کا بچائیں آپ جانتے ہیں جب وقت سب اٹھا ہے یہ فیول ہی زیادہ فائدہ ہے اس کے اندر جس سے کوئی بھی بائیر یا کوئی بھی بندہ لے گا کوئی بھی بندہ ایسا ہے وہ فیول کو دیکھتے وہ زیادہ بیچتے ہیں اس کے درائیویر کیسے وہ بات میں دیکھے گا ہاں اگر اس نے ڈرائیور رکھے ہوئے تو اسے وہ جاننا میرا خیال اچھا ہے کہ میرا درائیور کیسا چاہ رہا اور باقیوں کے درائیور کیسے چاہ رہا I like the way you're thinking پھر ہال تو یہ کرو درائیور رو دیار کیسےد نے پسینے لئے د большой پسینے لوسیUR گھر جواب وکر اور ب Survey دو ہمارے دلنیا شکریہ مجھے اٹھے شکریہ نہر گزمیر کیا ضبور بے زمال کی جاب جو میلیج مل رہی ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اور جو ایڈوائیس لے کے جا رہے ہیں جو کونٹیکس لے کے جا رہے ہیں یہاں سے وہ بہت میٹر کرتے ہیں ہمارے شو کو دیکھتے رہیں آپ کا فیڈبیک بہت میٹر کرتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ فیسپ پہ فالو کرتے رہیں ہمیں ای میل کریں بتائیں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں یہ آپ کا شو ہے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ we'll see you next week اللہ حافظ